بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب چودری عبد الرعوف صاحب آج ہم بات کریں گے کہ اردو زبان کا نفاذ کیوں نہیں ہو سکا اس حوالے سے سپریم کورڈ نے بھی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دے تھی لیکن آپ دیکھیں کہ سپریم کورڈ نے یہ حکم دیا کہ افسرانے بالا جو ہیں تمام بیوروکریسی اپنے دفاتر کے باہر اردو میں تختیاں لگائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا حتیٰ کہ س سپریم کورڈ میں آج بھی جو پٹیشنیں دائر ہو رہی ہیں وہ اردو میں ہی ہو رہی ہیں ہائی کورڈ میں پٹیشنیں دائر ہوتی ہیں تو وہ اردو میں ہوتی ہیں ایون کہ ہماری جو ماں تحت عدالتیں وہاں بھی اردو میں ہی دائر ہوتی ہیں تو چودری عبد الرعوف صاحب جو ہیں وہ ایک عرصہ سے اس جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ اردو زبان کا نفاذ جو ہے وہ قومی سطح پہ ہو جائے تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے جناب چودری صاحب بتائیے گا کہ سپریم کورڈ کے ف بسم اللہ الرحمن الرحیم گزاری جہے کہ ایک ایسا ہمارے ملک میں طبقہ ہے جو ہمارے لیے وہ بھی قابل محترم ہے لیکن وہ طبقہ جو ہے اس کا امتیاز اسی میں ہے کہ انگلیس جو ہے وہ ایک طاقت کی نشانی بن چکا ہے ایک عام آدمی یا غریب آدمی اٹھانوے فیصد لوگ جو کہ نہیں جانتے انگلیس کے حوالے سے اور جو لوگ ہیں وہ انگلیس بول کر اپنے اس امتیاز کو قائم رکھتے ہیں اور یہی وہ فرق ہے جس کی وجہ سے ہمارا وہ اٹھانوے فیصد طبقہ تر جیسے آگے جا رہے ہیں وہ قابلیت پہ نہیں انگلیس کی بنیاد پہ جا رہے ہیں کوئی ذہانت نہیں ہے انگلیس لیکنی چونکہ دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ان سب نے اپنی قومی زبان میں ترقی کی اور دنیا میں کوئی ایک ایسی بھی قوم نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم خاصل کیا اور ترقی کی ہو اچھا چونکہ صاحب یہ بتائے کہ آپ کی جدو جہد ہے اس حوالے سے اس کے کیا کیا پیلو ہیں کیا کیا رنگ ہیں مثال کے طور پر آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں جا کے یا بیروکریسی کو کہتے ہیں یا آپ کسی اور یا عدلیہ کے ججوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کروایا جائے آپ کی جدو جہد کیا ہے میری جدو جہد اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات ضرور پہلے ذکر کر دوں کہ میں تو جو وقالت کر رہا ہوں میں نے اپنی وقالت میں سارا کام قومی زبان کی اس میں کرنا شروع کیا اور میں نے ججید سے بھی یہ درخواستیں کی ہیں کہ جناب جس کا فیصلہ ہے اس کو سمجھ آنا چاہیے مجھے نہیں میں جو مقدمہ لکھتا ہوں میں وہ لکھتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھ جانا چاہیے جس کا مقدمہ ہے میں سمجھتا ہوں عدالت میں جب ایک وقیل بحث کر رہا ہو سننے والا جو سائل پیچھے کھڑا ہے اس کو سمجھ آئے کہ جج اور وقیل آپس میں کیا بات کر رہے ہیں جب ہم انگلیش میں بات کرتے ہیں تو جس کا مسئلہ ہے نہ اس کو سمجھ آ رہے ہیں کیا بات ہو رہی ہے جب فیصلہ آتا ہے اس کو نہیں پتا کیا بات ہو رہی ہے جو میں لکھ رہا ہوں د ظلم ذہن سے شروع ہو جاتا ہے کہ ہم سائل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب رہی بات میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا کہ جس میں وقار ہے وقلا کا بھی اور عدلیہ کا بھی جب بھی کوئی شخص مقدمہ ہار جاتا ہے میں نے ان پچیس سالوں میں دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص مقدمہ ہار جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جلاب بکیل صاحب بگ گئے نے تو جج صاحب کسی پارٹی نہ مل گئے نے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے میں دو لائنوں میں بیان کروں گا اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ جب عدالت فیصلہ لکھتی ہے تو وہ دس صفات پر سمجھنے مجتمع ہوتا ہے جج کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ لکھتا ہے کہ فلان نے یہ کیس کیا یہ جواب آیا یہ شاتے آئیں یہ گواہی پیش ہوئی اور اس کے اندر یہ کمزوریاں پیدا ہوئیں یہ ڈاکومنٹ پیش ہوئے یہ شاتے ہوئیں جس کی وجہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے لیکن چونکہ وہ دس صفات وہ ہمارا سائل نہیں سمجھ سکتا وہ سارا دن دفتر میں بیٹھا ہوتا کا فائل لے کے نابینا کی طرح کہ جج ساب آئیں گے تو مجھے اس کا ترجمہ بتائیں گے اور ایک تو اس کی یہ محرومی کہ وہ سارا دن بیٹھا ہوا ہے پھر وہ دس صفات کو نہیں سمجھ سکا اس کے حق میں ہو گیا تو وہ اسی لیے کہہ دیتا ہے کہ وکیل ساب اچھے ہیں اور جج بھی اچھا ہے ہار گیا کیوں اگر وہ سمجھ جاتا ہے اس فیصلے کو پڑھنے کی طاقت اسے بھی ملی ہوتی اور قومی زبان میں ہوتا تو وہ دیکھ کے کہتا کہ اچھا جج نے یہ فیصلہ کیا وہ کہتا میرے وکیل نے بہت اچھا کیس لڑا میرے جج نے بہت اچھا فیصلہ کیا غوطی ہماری تھی ہم نے یہ نہیں پیش کیا یہ نہیں پیش کیا جس کی وجہ سے آج ہم ایک ایسے صرف پر جا رہے ہیں کہ ایک وکیل بھی اپنے سائلوں کا شکار ہوتا ہے اس بات کا کہ جی وکیل صاحب نے مقدمہ لکھ کیونکہ وہ سمجھ نہیں رہا اس فلسفے کو تو ہم نے اس کو ایک ایسے راستے پر لگا دیا ہے جس کی وجہ سے پورا نظام ایک افراد تفریقی نظر ہوا ہوا ہے اور یہی وہ ایک زبان ہے اگر ہ ہم اس کو اردو میں یہ ہمارے فیصلے ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ ہمارا منشی جو پچیس پچیس سال سے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ بھی ایک جاہلی رہ گیا کیونکہ اگر وہ بھی فیصلے پڑ سکتا ہوتا تو اپنے محلے کے سپریم کورٹ کا وکیل ہوتا ہے بے شک وہ منشی تھا لوگوں کو رہنمائی دیتا ہے گلی محلوں میں کہ مقدمہ کیسے چلتے ہیں فیصلے کیا ہوتے ہیں ہم نے اس کو بھی باشور نہیں ہونے دیا وہ ایک اتنا قیمتی آدمی اگر ایک لاکھ وکیل ہے پاکستان میں تو دو لاکھ اس کے اندر منشی بھی کام کر رہے ہیں ساتھ لیکن وہ منشی بھی آج کوئی صلاحیت حاصلی کر سکے صرف اس زبان کے غیر ملکی زبان کے اندر ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں تو ہمیں دکھ اور شرم آتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ہم اس کو چینج کریں ہم خود لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لوگ ترجمے کرانے آتے ہیں اب میں ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں آپ کی اجازت سے ہمارے پاس پولیس افسران آتے ہیں وہ آ کے بڑی شر شرمندگی کے ساتھ دیکھیں ان کا حالانکہ کسور کوئی نہیں ہے اندر داخل ہوتے ہیں کہ جز صاحب نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے ذرا ڈریکشن دیا مجھے بتا دیں سر اس پر کیا لکھا ہے پھر وہ اتنی شرمندگی سے پوچھتا ہے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے جز صاحب نے کہا یہ کریں یہ کریں ایسے کرنا ہے پھر وہ فائل بگل گے لے کے اور ایک اسپیکٹر ہوتا ہے اس کی قزت ہوتی ہے وہ جاتا ہے لیکن اگر وہ قومی زبان میں ہوتا تو وہ خود ہی دیکھ کے سمجھتا ہے مجھے کیا کرنا ہے وہ اپنا فائل کو لے کے جاتا اور اپنے کام کو کرتا نہ کہ ہم نے ایک پوری قوم کو اپنی اس سوچ اور نظری کے تحت ہم نے انہیں محروم جسے ہم کہتے ہیں اس کو انہیں مریض بنا دیا ہے اچھا مجھے چودری صاحب یہ بتایا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تھا اس میں تو یہ بھی کہا گیا تھا نا کہ سی ایس ایس کا امتحان جو مقابلے کا امتحان ہوتا ہے وہ بھی اردو میں ہوگا پھر اس کے بعد کوئی اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ گیا ہی نہیں اچھا اس کی وجہ یہ کہ سر دیکھیں پٹیشنیں بھی موجود ہیں ملک کی صورتحال بھی موجود ہیں ہم سارے حقائق کو بھی جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک میں ایک مثال کے طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہ سچوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قانون کہہ رہا ہے کہ جب کچھ درخواست لے کیا ہے تو پرچہ کاٹ دو اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا غلط ہے یا صحیح ہے لیکن اگر کوئی اس کو فون کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ پرچہ نہیں کاٹنا تو وہ بیچارہ د دھکے کھاتا رہتا ہے قانون تو کہہ رہا ہے کاٹ دو کرو لیکن وہ دھکے پھر وہ کیا کرتا ہے محلے دار جمع کرتا ہے دکاندار جمع کرتا ہے گلی محلے کے بندے پکڑتا ہے تو وہ مہینے کی کابشوں کے بعد جب سو بندہ لے کے پولیس ٹیشن کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایسے چو کو پتا چل جاتا ہے وہ پھر اوپر بھی کہتا ہے کہ بھائی جان یہ پرچہ کاٹنا میری مجبوری ہے لوگ کٹھے ہو گئے ہیں اب یہ ان کا بنتا ہے اس لیے وہ پرچ درستانی لوگوں کی یہ آواز بنتی جا رہی ہے اس کو پھیل یہ لوگ جو ہیں وہ عمل درامت تو اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے مفادات اسی میں ہیں پرائیم منسٹر نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ کوئی ملک اپنی قومی زبان کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا ہم انگلیش میں تقریر نہیں کرتے ہیں پورا ملک سنے نہیں سکتا ہم کس کو سنا رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں مطلب ہمیں یہ احساس بھی پیدا نہیں ہو رہا ایک انپڑ بندے کو ایک لیٹر خط بھیج رہے ہیں ایک چائے والے کو ہوتل ہے اس کا اس کو وابڈا کوئی خط لکھ رہا ہے تو وہ جنب انگلیش میں جا رہا ہے یہ ہماری یعنی بے حصی کی حد ہے کہ ہم نشے میں ہیں یا پاگل ہیں یا کیا ہے کہ جس کو خط بھیج رہے ہیں وہ تو اصلاحیت نہیں لگتا پڑھنے کی وہ خط کو لے کے کہاں کہاں گھومے گا کون اس کو بتایا گا اس کا ترجمہ لہذا یہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ اس پر عمل درامت نہیں ہونے دیا رہے اب عوامی جو رائے ہیں وہ اس بات پر متفق ہو رہی ہے جمع ہو رہی ہے کٹھی ہو رہی ہے میں پندرہ سال سے اس میں لگا ہوں اور اس ٹائم اب لوگوں کی جو مجھے خوصلہ افضائی ملی ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ سر آپ جس طرح چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری محرومی ختم ہو رہا ہے کہتے ہیں نا کہ ہم ساتھ ہیں سوال یہ پیدا ہے کیا آپ لاہور سے اسلامباد تک لانگ مارچ کریں گے یا اسلامباد سے کراچی تک یہ لانگ مارچ کریں گے تاکہ یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو کہ جناب چودی افضر روف صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں تاکہ اردو زبان کا نفاظ ہو سر میں نے اللہ کے حکم سے تحریب بہا لیے قومی زبان میں نے بقاعدہ اس کا پلیٹ فارم بنایا میں نے اپٹائب آد کے اندر جو وہ نوجوان جو ملک سے محبت کرتے ہیں جو ملکی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں جو ملکی ترقی کے انجن کے اندر اپنی طاقت کو ڈالنا چاہتے ہیں کہ میرا ملک ترقی کرے انہوں نے مجھے پکارا وہاں سے انہوں نے مجھے کہا کہ چوری صاحب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جیسے بے شمار صاحب ہ نے کہا آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیہ کے اندر ہیں مختلف جگہوں سے آوازیں بھی آ رہی ہیں اور ہم نے اس پر کام شروع بھی کیا ہوا ہے میں نے قومی زبان کے حوالے سے بے شمار کھیلوں کے پرگرام کرایا ہے تاکہ کھیل ہی کھیل نہیں تو سیاسی جماعتوں سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے ہاں سیاسی جماعتوں آج ہی دیکھیں چھوٹی ہی پارٹی بھیلا پاکستان ایک عوامی لیگ ہے وہ بھی ان کے بھی آئی نمائن دیا ہے میرے پاس بے شمار پارٹیز کے جو سیاسی پار آئی یہ سب لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور میں نے ابھی ایک پرگرام شہدہ حال اسلام آباد بار ایسوسیشن میں کروایا جس کے اندر پی ٹی آئی شامل تھے اس کے صدر شامل تھے پیپس پارٹی کے وہ اہدران سامل تھے مسلم لیگ نون کے شامل تھے چوڑری اشتب گنجر صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے دیگر بے شمار مولانا فضل رحمان صاحب بے شمار ہمارے پارٹیز کے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو اردو کا جو مسئلہ ہے تو اگر ہماری سیاس جماعتوں کو دیکھا جائے سب سے زیادہ مسئلہ تو اس وقت ہماری جو بڑی جماعت شمار ہوتی ہے مسلم لیگ نون ان کا ہے اردو کا پرابلم کیونکہ ایک تو فیصل ہے آپ کے سامنے سپریم کورٹ کے آئے تو انہوں نے سمجھا ہمارے حق میں جب لیکن ان کے وکیل نے پڑھ کے سنایا تو ان کے خلاف تھے لیکن اس وقت تک مٹھائیاں بانٹ چکی تھی تو آپ اس حوالے سے ان کی قیادت کو کہیں گے کہ جی آپ اس کو کیوں نہیں تحریک چلاتے کیونکہ ان کے پاس بڑا موب ہے ان کے پاس حجوم ہے پ بانٹ ہی جاتی ہیں ہمارے کارکنوں کو پتا نہیں چلتا بلکہ ان کی لیڈرشپ کو پتا نہیں چلتا کہ جی فیصلہ کیا ہے ہوں دیکھیں سر اس میں گزارش تو یہ ہے کہ ہر بندہ بیسیکلی اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے اجتماعی مفاد تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان اپنا مفاد دیکھتا ہے اس میں مسلم لیگ نون کا اجتماعی مفاد ہے نا مسلم لیگ نون جو ہے اب یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بھی سارے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ قومی زبان کا نفاظ ہو لیکن ایک اس اس کے اندر وہی طبقہ جو اس میں امتیاز رکھتا ہے وہ ہر پارٹی میں موجود ہوتا ہے وہ لوگ جو ہے اس کو آگے پنپ نہیں دیتے چلنے نہیں دیتے کیونکہ اس میں مفادات اس میں ہے نہیں کیونکہ جس دن یہ امتیاز ختم ہو گیا تو سب ایک برابر ہو جائے گا پھر ایک گاؤں دیارت کا بچہ بھی ڈی سی بنے گا وہ چیف کمیشنر بنے گا کیا کچھ نہیں بنے گا وہ سب چیزیں لیول میں ہو جائیں گی تو وہ پارٹیاں جو ہیں ہر پارٹی کے اندر ایک طاقتور طبقہ موجود ہے جو کہ اس تحریک کو چلنے نہیں دیرہا ورنہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے آج پی ایم صاحب چھے دفعہ کیا چکے ہیں انہوں نے پنی سپیچز میں کہا ہے پچھلے دنوں میں کہا ہے کہ جناب قومی زبان کا نفاذ ہونا چاہیے اچھا آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں سے کون سی پارٹی ہے جو واقعی سنجیدہ ہے کہ قومی زبان کا نفاذ کیا جائے سر اس میں جو ذاتی طور پر میں سمجھنا ہوں جو پاکستان بنے جتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن کسی بھی پارٹی نے اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں لی کسی بھی پارٹی نے کیونکہ اس کا مفاد اس میں ہے نہیں اور جس کی وجہ سے انہوں نے حصہ نہیں لیا لیکن ہر پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں لیکن شاید حکمران نہیں چاہتے جس کی وجہ سے اب لوگ اس مزان آ رہے ہیں کہ اب آپ کا اگلا لاحی حمل کیا ہے چودری صاحب یہ بتائیں کہ کیا کریں گا میرا تو اس حوالے سے کہ میں تو ہر بار کی سطح پر پاکستان میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنے ساتھ بکلا کو کٹھا کر رہا ہوں بہت بڑی تداز بکلا کی ہو چکی ہے جو ہر بار سے آباد اٹھائیں گے کہ قومی زبان میں فیصلے ہوں قومی زبان کے اندر سارے مقدمات ہوں اور اس کا اتنا ذکر کیا جائے اس کا اتنا ڈھول وہ بنایا جائے اس کا اتنا ذکر کیا جائے کہ شرم آ جائے کسی کو کہ خدا کے واسطے اپنی اس قوم کی اوپر رہن کرو جو کچھ نہیں دے سکتے تو اعتماد ہی دے دو جو کہ قومی زبان کی شکل میں یہ پوری قوم دے سکتی ہے آخری کوششن ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ ہماری قومی زبان کا وہی حال ہے جو ہمارے قومی کھیل حقیقہ ہے سر میں کلکل صرف قومی کھیل حقیقہ نہیں کہوں گا میں تو یہ سمجھوں گا کہ پاکستان کی سیاست نے ان ستر سالوں میں جس طرح تمام اداروں کا برا حال کیا انہوں نے قومی زبان کا بھی وہی حشر کیا تو ہم کسی ایک ہی بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ کسی کو اس کا ہر ادارہ بھی تباہ ہوا سیاست کی نظر ہوا اور اس میں قومی زبان بھی جو ہے وہ انیس سو تیہتر کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پندرہ سالوں کے اندر آپ اس کا نفاظ کر کے اس کا متبادل لائیں گے لیکن پندرہ سال کے بعد آج میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی سالگرہ منائی ہے اس کیک کے ہم نے کٹا ہے پوری بار کے اندر وہ سوری میں بھول رہا ہوں اٹھالیس میں سالگرہ اٹھالیس سال بیچ چکے ہیں پندرہ سال کے راوہ لیکن میں کہتا ہوں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کا متبادل کرنا ہے پندرہ سالوں کے بعد جنہوں نے اس پر ایفرٹ نہیں کی کوشش نہیں کی عمل رحمت نہیں کیا اپنا ڈیوٹی کو انجام نہیں دیا میں کہتا ہوں ان کو بھی کافر کردار تک پہنچنا چاہیے یہ تو کنفرم ہے نا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ قومی زبان کا نفاذ ہر سطح پہ کر دیا جائے بلکل ایسا ہی ہے سر انہوں نے کہا کہ اس کا نفاذ بھی کیا جائے کیونکہ ملکی اکثریہ جو ہے وہ اس زبان کو نہیں سمجھتی یہ غیر ملکی زبان ہے جہاں کسی کو ضرورت ہے وہ ضرورت پڑے لیکن جس کو ضرورت نہیں ہے آپ مجھے بتائیں عدالتی فیصلہ انگلیش میں لکھنے سے ملک ترقی کرے گا ایک انپڑ آدمی کو انگلیش میں ایک دارہ خط بیشتا ہے کیا اس سے ملک ترقی کرے گا مطلب اس کسی چیز سے ملکی ترقی کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم اس کا نفاذ نہیں ہونے دے جانا چاہ رہے کیونکہ ہمارا ترہ اور ہمارا انتبار ہماری پگڑی ہی انگلیش ہے اگر انگلیش بول کر تو لوگ اپنا کسی کو ڈرانا بھی ہوتا ہے تو تھوڑا کا غصے میں انگلیش بولتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہونے کافی لوگ قائم ہو گیا ہے تو انگلیش تو ذریعہ ہی ایسا بن چکا ہے کہ جو ایک عجیب قسم کے رویہ جو ہے ہمارا بن چکا ہے لیکن ہمارے بچے جو ہیں دھکے کھا رہے ہیں وہ اپنی زبان کے اندر اپنے مطلب کو نہیں سمجھا پا رہے بچہ ماں سے باتیں کرتا ہے گھر میں پشتوں میں وہاں پڑھاتے اس کو انگلیش میں نہ ماں کو انگلیش آئے جو بیکن ہاؤ سٹی فروبل اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں میں اتفاق نہیں کرتا ان کا بھی بیڑا غرق ہے ادھر منشاعت پہنچ گیا ہے تو ناظرین آپ چودری عبدالروف صاحب کی سچی باتیں سن رہے تھے بلکل صحیح بات ہے کہ قومی زبان کا نفاذ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ابھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب ساکر نصار کی ایک آڈیو لیگ کے حوالے سے کس طریقے سے پورے ملک میں وہ کوئی آدھا طبقہ کہہ رہے ہیں یہ سچی آدھا طبقہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی ہے حالانکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے جس میں سب کا مفاد ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ قومی زبان کا نفاذ کر دیا جائے اور خود سپریم کورٹ کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی وکیل انگلیش میں پٹیشن اپیل دائر کرتا ہے تو سپریم کورٹ کو اٹھا کے دور پھینک دینی چاہیے اس کو کہنا چاہیے کہ بائی جن کل آئیں اور اردو میں لے کے آئیں اسی طرح ہائی کورٹس میں ہونا چاہیے کہ جو پٹیشن انگلیشی میں آئے اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیں پھر ہماری ماں تحت عدالتیں جو ہیں وہ یہی کام کریں پھر آگے ہمارے زلی جو دفاتر ہیں وہ یہ کام کریں ایس ایچو سہبان کا کام بلوکل آسان ہو جائے گا ان کے سی ایس پی افسران تو انگریزی سے چلے اپنا کام چلا ہی لیتے ہیں لیکن ایس ایچو جو ہیں وہ جیسے میرے بھائی نے بتایا وہ فسے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہماری بیوروکریسی جو ہے اگر وہ انگریزی کی فائلیں اوپر نیچے کرنا چھوڑ دے اگرچہ ان کی وارداتیں جو ہیں وہ پھر پکڑی جائیں گی جب وہ اردو میں لکھیں گے تو ان کے لیے پرابلم ہوگا لیکن جب یہ سپریم کورٹ سے امپلیمنٹیشن اس کی ہوگی پھر ہائی کورٹس میں جائے گی پھر لور کورٹس میں جائے گی میرا خیال ہے کہ پھر بیوروکریسی کو بھی شرم آ جائے گی اور سی ایس ایس کے امتحان میں جب ہمارے بچے بیٹھیں گے قوم کے بچے بیٹھیں گے دیہاتوں کے بچے جب پھر بڑے بڑے نمبر لے کے بڑی بڑی کلاس کے جو بچے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ جائیں گے تو پھر ایک نیا پاکستان واقعی بنتا ہوا ہم دیکھیں گے لیکن شرط یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق قومی زبان کا نفاظ فوری طور پر کیا جائے آپ دیکھتے ہیں کہ چودری عبدالروف صاحب کی یہ جدو جہد وہ کیا رنگ لاتی ہے شمشاد مانگٹ اور چودری عبدالروف صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ